السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن چیز باکس پیٹیز تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک عدد چکن کا چیسٹ پیس لیا ہے اس کو چکن تکہ مسالہ اور دہی اور لیمن لگا کے دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر لیا اس کے بعد میں نے ایک پین میں ہاف ٹیبلی سپوین اوائل لیا ہے اس کو پین میں پھیلا کے چکن تکے کو پیس کو رکھ دیا ہے گلانے کے لئے اس کے بعد میں نے ایک عدد شملہ مرچ ایک عدد گاجر چھوٹی سی بندگو بھی ان کو بالکل باری چوپ کر لیا ہے اور ایک پین میں میں نے پھر کوارٹر سے ہاف ٹیبلی سپوین اوائل لے کر اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیا ہے اس میں پھر سبزیاں یعنی گاجر شملہ مرچ اور بندگو بھی ایٹ کی ہے اس کے ساتھ میں نے مسالوں میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو میں بالکل ہلکا سا سوٹ کروں گی کہ بس ہلکا سا ایک فرائے کا ٹیسٹ آج ہے اور زیادہ نہ ہو اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی چلی سوس پکری بن ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون سویا سوس اب جب یہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو میں نے سموسہ پٹی لی ہے پہلے میں نے کلمبائی میں رکھی ہے پھر دوسری میں نے ایک لٹا کے رکھی ہے اب چکن اور ویڈیٹی بیس کا مکسچر میں نے اس میں رکھا ہے اور چیز ڈالیے میرے پاس سلائس چیز تھا تو پھر میں نے وہ ہاف ڈالی ہے آپ چیز اور موزلہ بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے نیچے والا حصہ فول کیا ہے اور اب سائیڈ میں میں نے میرے کا مکسچر لے کے لگایا ہے میرے یا آٹا پھر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو فول کیا ہے اب پھر دوسرے سائیڈ والے پھر بھی میں نے مکسچر لگا کے اس کو فول کیا ہے اب لاس میں میں نے سب سے اوپر والے پھر مکسچر لگایا ہے اور اس کو فول کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک سکوائر کی شپ میں آ چکا ہے اور چار طرف سے اچھی طرح سے پیک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے بند گیا ہے یہ میں نے تقریباً چھے سے بارہ باکس پیٹیز بن چکے ہیں اب میں آئل کو ہیٹ کروں گی جب وہ بہت گرم ہو جائے گا تو اس میں یہ باکس پیٹیز کو ڈال کے آپ نے ڈی فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے یہ فرائی ہو رہے ہیں اس کو آپ چمچ کی مدد سے ٹرن بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تمگھی میں فرائی کر رہے ہیں جب یہ گولڈن کلر کے ہو جائے تو آپ انہیں ڈیش آؤٹ کر لیجئے یہ دیکھئے یہ میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری میڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا دواو میں یاد کیجئے گا Thank you so much.